مملکت کے شہدہ اور غازی ہے یہ فلسفہ آج نہیں جب سے میں نے سیاسی شروع کی ہے سب سے پہلے جب میں الیکٹ ہوا وہ سیونٹی نائن تھا اور آج تک ماہ سوہ ایک الیکشن کے یا دو الیکشن کے اللہ نے مجھے ہر جگہ کامیابی دی چاہے وہ زلہ کونسل ہے چاہے وہ قومی سنبلی ہے چاہے وہ سبائی سنبلی ہے تو یہ موٹو میرا پہلے دن سے آج تک قائم ہے اور اس پہ میں قائم ہوں اور جو نو تاریخ کو سیاہ دن کو جو واقعہ ہوا ہم اپنے شہدہ کے سامنے شروعندہ ہیں کہ وہ شہدہ وہ عظیم شہدہ اور ان کا وہ مقدس خون جس کی اللہ سبحانہ تعالی نے بھی ان پہ کرم کیا ہے ہم ان کے بے حرمتی ہوئی وہ جہاز اہمہ معلم کا جہاز جس نے جس کا ہندوستان سب سے بڑا مخالف تھا اور جو اس کو نظر بس سے دیکھ رہا تھا وہ ہمارے اپنے ملک کے لوگوں نے اس کو آگ لگائی ہم ان کے سامنے شروعندہ ہیں اور آج میں جب سمجھتا ہوں کہ میں اس جماعت ان ساتھیوں کے ساتھ ہوں جنہوں نے پاکستان کے بحافظوں کے پاکستان کے غازیوں کے اور پاکستان کے شہدہ کی جو ہے تقریم نہیں کی ان کی جہاں اس سیاہ دن پہ جو ان کی بیزتی ہوئی ہم شروعندہ ہیں اور میں اس جماعت سے پاکستان تحریک انصاف سے اپنے آپ کو ارہدگی کا اعلان کرتا ہوں اور جو اگلا میرا لاحی عمل ہے وہ میں میں کیونکہ اپنے حلقے کی سیاست کرتا ہوں پچھلے چالیس بہتالیس سال سے اپنے حلقے کی سیاست کرتا ہوں اور میں اپنے حلقے میں عوام کے ساتھ یہ جو آج میں نے اعلان کیا ہے یہ بھی میں نے اپنے بیشتر بہت زیادہ ساتھیوں کے مشروع سے کر رہا ہوں اور اگلا اعلان بھی جو ہمارا لاحی عمل ہوگا ہے کیونکہ ہم اپنے سیاست جو ہلقے کرتے ہیں حلقے قواب کی خوشحالی کے لیے بہتری کے لیے قدمت کے لیے اگلا اعلان جو ہے ہم ان کے مشروع کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد نو بھائی کے باقیہ مضمت کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نو بھائی بہت بڑے باقیہ لیکن آپ نو بھائی کے کس باقیہ کی مضمت کرتے ہیں صبح جب شیشے سوڑ کے عمران خان کو عدالت سے نکالا کیا میں نے شہادہ کی بات کیا اس بات کیا مضمت کر رہے ہیں یا ہائی کورڈ میں جب اس کی گرفتاری جیز گراہ دے دی اور اس گرفتاری کو سپریم کورڈ نے جیز گراہ دیا آپ اس کی مضمت کر رہے ہیں آپ جو پکر تکر شروع ہوئی جو مان پیٹش ہوئی جو توڑ پھوڑ ہوئی کچھ بتائیں تو صحیح نو بھائی کے کس باقیہ کی جو سیاسی لوگ بگر وہ بڑے سیاسی ہوتے ہیں وہ نو بھائی کے نو بھائی کے کسی باقیہ کی مضمت کرتے ہیں جو ایم ایم عالم کے جہاز کو آگ لگائی گئی جو جناح کو توڑ پھوڑ کیا گیا جو فاج پاکستان کے اور محافظ پاکستان کے دفتروں کو آگ لگائی گئی یہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ خواش کس کی ہے یہ دو اندستان کی خواش ہے کہ ہماری افواج مشکست کہا جائے عوام کے ساتھ ہماری نفرت ہو جائے فوج کی میں اس واقعے کو سوچ کی مضمت کر رہے نو مئی کو واقعات ہوئے آج مضمت کر رہے اتنے حل سے میں آپ کہا تھے کیا ابھی کئی طرف سلکمائے ہے جہاں جہانگیر صاحب تو جہاز کا نہیں پتا لیکن ہم کچھلی دفعہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی جب میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا خان صاحب کے آفر پہ تو میں نے اپنے حلقے کے لوگوں سے مشاورت نہیں کی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں بہت سارے ووٹوں سے الیکشن ہار گیا میں سات آٹھ دن سے مسلسل اپنے جو ساتھی تھے جو دوست تھے جو میرے بہربان ہیں میرے محسن ہیں میں ان سے مسلسل اس بارے میں اتنے دن تک مشرق کرتا چھپیس دن گزار گئے آپ آٹھ دن کی بات کریں آٹھ دن میں چھپیس دن کے کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے دن سے اتنا بڑا میرے حلق ہے دس لاک لوگ دس اور پانچ پندرہ لاک لوگ ہیں میرے حلقے پانچ پیاروں میں ہوتا تھا اور دو زار اٹھ میں آپ چھپیس پیارے ہوگئے تھے تو آپ کس پیارے ہونے جا رہے ہیں چھپیس میں مجھد عمران خواہ صاحب نے دعوت دی تھی میری ان سے ملاقات ہیں انہوں نے کہا آئیں اس ملک کو ریاست مدینہ بنائیں اور دوسرا بات یہ تھی کہ میں پاکستان کی سیاست دیکھتا ہوں کہ فیملی سیاست ہے اور اس جماعت میں جو تھا دھورا یہ اس کو میں بیچے بی کی طرح کی جماعت سمجھ تھا تو ہم پھر بڑے شوق سے بڑے جذبے سے ہم ادھا آئیے سیاست ایک سوال میں آپ تہلیقہ سب آپ کو ٹکٹ کی تہلیق انصاف نے دیا تھا آپ کی شمولیت کتنے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی اور دوسرا اس بات کے علاوہ تہلیق انصاف کی سیاست پر کیا کریں کس بات سیاست کون سیاست نو مہین کے واقع کے علاوہ تہلیق نہیں اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا آپ کو پتا کہ خدا حافظ کہے اس کے بارے میں کوئی برے حال نہیں ہاں یہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ نہ ہوتے دیکھیں ہم جب کبھی جاتے تھے دو تین بات تھیں کہ جب ہم کبھی زفت جادے لوگ کہتے تھے زیادہ لوگوں کا مجھے بڑا اختراف ہے کہ ہم پاکستان دے دیں گے خان نہیں دیں گے یہ سوچ کے بھی مم خان ہے پاکستان عظیم ہے پاکستان زندہ باد ہے پاکستان ہے تو ہم ہے اور پاکستان ہے تو عالم اسلام کو یہ بات بات مشروع کر رہے جاتے ہیں